لیورپول فٹبال کلب نے 30 سال کے انتظار کے بعد بلاخر انگلیش چیمپینز کا تاج اپنے سر سجا لیا گزشتہ رات منچسٹر سٹی اور چلسی کے درمیان ہوئے میچ میں چلسی نے منچسٹر سٹی کو ایک دو گول سے ہارا دیا جسے لیورپول انگلیش پریمیر لیگ کا فاتح بن گیا اس میچ سے پہلے لیورپول نشانات کی جدول میں پہلے نمبر پر تھا جبکہ منچسٹر سٹی دوسری اور منچسٹر سٹی کے ہارے کی صورت میں لیورپول لیگ پوائنٹس ٹیبل پر لیگ کا فاتح ہو جاتا اور ایسا ہی ہوا لیورپول فٹبال کلب کا شمار انگلینڈ کی کامیاب ترین فٹبال کلب میں سے ہوتا ہے اور روان سال ای بی ایل جیتنے کے بعد لیورپول عالمی چیمپین یورپی چیمپین ہونے کے ساتھ ساتھ اب انگلینڈ کا بھی فاتح بن گیا ہے تیس سال بعد لیگ جیتنے کا سہرا لیورپول کے مانچر یورگن کلوب کے سر جاتا ہے جن کے آنے کے بعد سے لیورپول کی فتوحات کے سلسلے کا خاص ہوا تھا روان سال کرونا وابا کے باعث دنیا بھر میں کھیلوں کے مقابلے متاثر ہوئے تھے اور انگلینڈ کی پریمیر لیگ بھی تاتل کا شکار ہوئی تھی تاتل کے دوران کچھ ماہری نے کہا تھا کہ جونکہ وائرس کی موجودگی میں کھیلنا مشکل ہے لہٰذا لیگ کو اس سال ختم کر دیا جائے جس کی صورت میں کوئی بھی ٹیم فاتح خرار نہ پاتی لیکن سترہ جونکہ لیگ کا دوبارہ آغاز ہوا اور اب لیورپول لیگ کی فاتح خرار پائی لیورپول نے اس سیزن میں جملہ 38 میں صرف الحال 31 میچ کھیلے ہیں جن میں سے اسے صرف ایک میچ میں شکست ہوئی اور دو میچ ٹروک ہوئے اسی شاندار کادگردگی کے با اس سیزن کے سات میچ باقی رہنے کے باوجود لیورپول اتنا جلدی چیمپئن بن گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ لیورپول کا اگلا میچ دوسری مقام پر موجود مینجسٹر سٹی کے ساتھ ہے اور اس میچ میں مینجسٹر سٹی کے کھلاریوں کو لیورپول کے کھلاریوں کو چیمپئنز کی سلامی دینا پڑے گا کرونا وبا کے باعث فٹبال میچس میں شائقین کو داخلے کی جازت نہیں دی گئی اس لیے لیورپول کے شائقین کھل کر اس جیت کا جشن نہیں منا سکیں گے موسیقی